بولیاں شامس پانچ بجے سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رش گلشن حدید مچھلی مارکیٹ میں آپ لوگ دیکھیں ہر طرف آپ لوگ کو مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آ رہی ہوں گی اسلام علیکم ناظرین تو اس ٹیم میں موجود ہوں گلشن حدید میں شہباز پیٹرول پمپ اور سمار گوڑ کے میں بلکل سامنے ہوں یہ جو مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں میٹے پانی کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے کراچی کی یہاں پہ آپ لوگ کو ہر طرح کی مچھلیاں ملے گی پاپ لیٹ سے لے کے مشکل تک ہر طرح کی مچھلیاں یہاں پہ آویلیبل ہیں یہاں کے ریٹ بہت اچھے ہیں یہاں پہ ہول سیل کے ریٹ آپ لوگ کو ملیں گے یہاں پہ آپ لوگ یہ ڈیریاں دیکھ رہے ہیں ہر قسم کی مچھلیوں کی الگ الگ ڈیری بنائی جاتی ہے اور یہاں پہ ناظرپ ہول سیل سے آپ لوگ لیں گے آپ اگر ایک یا دو کلو لینا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو ملے گی بلکل ہول سیل پرائس پہ یہاں پہ بولیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں لوگ یہاں پہ بولیاں لگا رہے ہیں مختلف ڈیریوں کی مختلف ریٹس ہوتے ہیں بولیوں کے شکل میں لوگ ان سے بارگیننگ کرتے ہیں اور یہ سارا یہاں پہ بولی سسٹم کے ذریعے فروخت ہوتا ہے تو بولیاں لگنا سٹارٹ ہو گئی ہیں شام کے پانچ بجے یہاں پہ بولیاں لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ مختلف بیوپاری جو ہیں وہ بولیاں لگاتے ہیں زندہ مٹلی دیکھیں بھائی یہ جو ساری مٹلیاں ہیں اس میں آجی زندہ مٹلیاں آپ لوگوں کو نظر آئیں گی فقیر نازم لاریک بھائی جو ہمارے ہیں ان کو کھڑے ہونے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تو ان کا میں انٹرویو جو ہے تھوڑا سا ان کے انٹرویو جو ہے ہم بیٹھ کر ہی لیں گے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ جو ہےنا یہ عوام طرح جو نے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ کلشن اردید میں مچھلی مارکیڈ ہے اور جو کے غل سل پہ جو نے یہاں پہ آوکشن ہوتی ہے اور پورے کراچی کیا پھر پاکستان میں اور اس کے علاوہ دبائی اور افغانستان بھی یہاں سے مچھلی جاتی ہے عوام سے بھی میں افیل کرتا ہوں کہ اگر آپ تازی مچھلی چاہیے مٹھے پانی کی تو یہاں کلشن اردید میں آ جائیں آپ کو یہاں پہ سلسی مچھلی ملے گی اور اس مارکیٹ میں جو ہےنا آپ کو اچھے سے اچھی مچھلی ملے گی جس میں یہاں پہ جو ہے مختلف اقسام کی جو نا مچھلیاں ہیں جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ رو ہے جو کہ ہمارے ہاں سندھی میں جو نا اسے کڑا ڈمرا بھی کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو ہےنا مراخہ ہے تھیلہ ہے گراس ہے سول ہے سنگاڑی ہے ملی ہے اور مٹھے پانی کا پاپلیٹ ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہوتی ہیں اور یہ چیزیں جو نا ہماری تھٹھا سے جاول اور بدین سے جو نا ہمارے یہاں سبنٹی میں مال لے کر آتے ہیں فارمرز اور ہم یہاں پہ آکشن کرتے ہیں اور یہاں سے لوگ جو نا واپاری لے گئے جو نا پورے کراچی میں کیا پورے پاکستان میں جو نا لے جاتے ہیں اور بیجتے ہیں ہمارے ہاں یہاں مشلیوں کو جو نے فیڈ نہیں دی جاتی بلکہ قدرتی طور پر جو نے مشلی پیار پا لے جاتی ہے افضائش ہوتی ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ مرگی کو چھوڑے مشلی لوگ کھائیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو اور مشلی کھانے سے اس کے صحت اچھی رہے گی